کشی نگر میں ہوئی بابر نام کے شخص کی حتیہ کھولے کر پی جے پی سانسد جگ دمبکہ پال کا ایک بڑا پیان آیا ہے بڑی اور اہم کبر اس وقت کیا آپ کو تکارے جگ دمبکہ پال کا کہنا ہے کہ کشی نگر کے دوشیوں کو سکت سے سکت سجا ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی جگ دمبکہ پال کا کہنا ہے کہ کشی نگر جیسی گھٹنا ہے لوکتندھ پر حملہ ہے یہ بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں جگ دمبکہ پال کا یہ بیان آیا ہے اور جگ دمبکہ پال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لوکتندھ پر یہ حملہ ہوا ہے اترپدیس کے کشی نگر میں پی جی پی کی کارکرپا کی حتیہ کر دی گئی اور حتیہ کی وجہ تھی کہ وہ اترپدیس پہ سرکار بردے کے جشن نہ رہے تھے مٹھائی آبات ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے بیجی بی کے بریس سانسل جنگلوی کا پال موجود سے باتچیت کرتے ہیں سر آپ کا دھر جہاں پہ ہے جہاں سے آپ آتے ہیں وہاں سے بہت دوری نہیں ہے بیچ میں مکوندھی کا شہر جنپک میں آتا ہاں کو پورا پھروس ہے حتیہ ہو جاتی ہے بی جی پی کے کارکرپا کی جشت منانے کے لئے اور آپ لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں سوال بی جی پی کے کارکرپا کہتا ہے جس طرح سے لوگتندھ میں بھارت میں ترپدیس میں کسی بھی جاتی کا کوئی سمفردائی کا ہو تو اس کو آجادی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے جیتنے پر خوشیاں منا چکتا اور مٹھانیاں بات چکتا ہے اگر کسی نظر کے ایک الکسنکھیک سمجھائے کہ نوجوان بابر میں اگر بھاجپا کی جیت پر یوگی جی کی سرکار بننے پر انہوں میں جب مٹھانیاں بات دی ہیں اور اس طرح سے ان کے پٹیدار لوگوں نے جس طرح سے پیٹ پیٹ کر کے اس کی ہتیا کی اندرمم یہ اس مانسکتہ کو ایک فیسیجم ہے یہ ایک طرح سے لوگتند پر بھی کٹھا رہا تھا اور یہ اپنے آپ کے اس طرح کی سائد پہلی دھٹنا ہوگی اس لیے نشت طور سے ایسی کڑھوڑ کاروائی ہوگی چاہیے کہ اس طرح کی دھٹناوں کی بھوش میں کوئی پرنگردی نہ کر سکتا ہے کیا سرکار کے طرف سے ابھی کیا کاروائی کی جاری ہے کیا مکمتری میں بھلا کیا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے پرزیوں سے سمپرٹس آگا سانگ پناہ دیا تک دیش میں یوگی آدھر تناز جی کی کلائن پر دھیرو کاروی آپ نے دیکھا چاہیے مہلاوں کے ساتھ یا پردیش میں آپ نے دیکھا ہوگا چاہیے مکتار انساری ہوں چاہیے آتیک ہو چاہیے آجم ہوں تو اس طرح کے مطلب کہیں بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے یہ گھٹا آپ نے آپ سے بھی جس طرح سے کھیول یہ ٹھلپ سنچت سمجھدائی کو مٹھائی ماتنی جس کی حق کیا ہی ہے نکیول سنتاؤنا دے گے دوسری لوگ کو سنکار بکسے گی نہیں ہم مکشت ترسل کیے بلکل جکنکا پال صاحب بہت صاف کہنا تھا کہ نکیول سانتاؤنا بلکی جو بھی آروپی ہے ان کو دنگیت کیا جائے گا اور دوشیوں کو بڑھ سانی جائے گا کندنسین، ٹائم سنو، نمبھارا، دلی دوشیوں پر کھڑی کاروائی کی یہاں پر بات کہتے نظر آ رہے ہیں لیکن کشن اگر میں بی جے پی سمرتک کی جو ہتیا ہوئی ہے اس سے اب معاملہ تھوڑا گرماتا نظر آ رہا ہے ایس ڈی ایم نے پریجنوں کو آشواسن دیا ہے کہ دوشیوں پر جلد سے جلد کاروائی ہوگی بابر نام کے شخص کی ہتیا کر دی گئی بی جے پی کی جیت کا جسٹ منانے پر اس کی ہتیا کی گئی ہے ابھی تک دو آر اوپے تیس پورے معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں بی جے پی کے سانسر دوشلال نے اس معاملے کو لے کر سماجوادی پائٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے معاملہ ہے کشن اگر کا اور بی جے پی کی جیت کا جسٹ منانے پر ایک شخص کی ہتیا کر دی جاتی ہے کشن اگر میں مسلم شخص کی ہتیا کی گئی ہے اور بی جے پی کے لیے بابا کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات یہاں پر کی جاری لیکن اس کے باوجود یہاں الگ ایک تصویر آتی ہے جہاں بی جے پی کی جیت کا جسٹ منانے پر ایک مسلم سمرتک کی طرف سے تو اس کی ہتیا کر دی گئی پڑوسیوں نے پیٹ پیٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا شخص کی نگر کی گھتنا سامنے آ رہی ہے ایک یوک مسلم یوک جو جسٹ منان رہا تھا بی جے پی کے جیت پر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے اجلی اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کے کارکرتا جو گی ادیت تناف کے دوبارہ مکھ مندری بننے پر گوک لائے ہیں انہوں نے ایسا ہائپ کریٹ کیا تھا کہ اکلیس بھئیہ ان کے مکھ مندری بن گئے ہیں وہی مکھ مندری بن اور یہ جو ہتیا ہوئی ہے ایک مسلم ڈکت کی کیونکہ مسلم سماج کو اکلیس یادو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اوٹ بینک ہے ان کی بکوتی ہے لیکن جو گی ادیت تناف کی جیت میں مسلم سماج کا بھی کیونکہ ہم سب کا ساتھ سب کا دکاس کی بات کرتے ہیں ان کا بھی یوگدان ہے اور ایک اس کی جنہیں بی جے پی کو اوٹ دیا جسن منایا اس کے حق کیا کر دی گئی یہ سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے اور یہ ان کی مانسکتہ درساتی ہے کہ کس حق تک جا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں سماجبادی پارٹی کے لوگ اس کو ہم اچھی منگال نہیں بننے دیں گے تو دیکھیں یہ برجلال تھے اور بی جے پی کے ساتھ برجلال کہہ رہے تھے کہ سماجبادی پارٹی کے لوگ یہ جان لیں کہ اس کو ہم پشتے بنگال نہیں بننے دیں گے سماجبادی پارٹی پر یہ نشانہ سادھا جا رہا ہے منی شکلہ اس وقت ہمارے ساتھ میں بی جے پی کے اسپوک پرسن اس وقت جڑ چکے ہیں ان سے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں منی شکلہ جی یہ جو معاملہ آیا ہے کشینگر سے اور ایک مسلم شخص کی صرف فصیلیہ ہتیا کر دی جاتی ہے کیونکہ وہ بی جے پی کی جیت کا جسٹ منا رہا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سماجبادی پارٹی کچھ ایسے دل ہے جن کے اندر لوگ پر کوئی سمبان نہیں ہے ہار اور جیت کو سپورٹس سپٹس سے نہیں لیتے ہیں اور اسی کا پہلارام ہے کہ بابر نامت یوٹ کی پیٹ پیٹ کر رہتیا کر دی گئی جن کے پی گھٹنا اسطل پر جو ہمارے اسطحالی جدائک ہے پی این پاٹک گئے تھے اس کو پڑھرونہ گورکپور اور لکھلوں اس کلاج کے لیے لے کر بھی آئے تھے لیکن درباکپور پرشتی میں برتی ہو گئی ہے چار ہتیا روپی نامجد ہوئے ہیں دو کی گرفتاری کی گئی ہے یہ بات سنشت جان لیجئے کہ جنہوں نے ہتیا کی ہے وہ کسی قیمت پر بچ سے نہیں جائیں گے کاروائی ایسی ہوگی کہ ان کے آنے والے پوست بھی اس طرح کی گھٹنا سے کرنے میں وہ گھبرائیں گے مولانا علی قادری صاحب ہمارے ساتھ اسلامی کے سکولر جڑ چکے ہیں مولانا صاحب کیا یہ جائز مانتے ہیں آپ جو ہوا کشنگر میں ہتیا تو کسی کی بھی جائز نہیں مانی جائے گی کسی کی بھی ہتیاں ہو خطری خلط میں ہاتھ مواز کے ایک بی جے پی ساتھ آج صحابت خنام لیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں کام کیا بی جے پی کا جو بھی کیا ہو تو کسی جواد کا کام کرنا میری نظر میں جو ہے کسی پارٹی کا سمرتن کرنا گناہ نہیں ہے اپنے اپنے اختیار کی بات ہے لیکن رہا سوال جس کی ہتیا کی گئی ہے وہ اس کی کڑی نیندہ کی جاتی ہے ساتھ ساتھ اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے آج بی جے پی کے کارے کرتا کی ہتیا پر اتنا جو ہے وفال مچ رہا ہے اس طریقے سے ہر ہتیا پر ہم کو جو ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور تو ہی بھی ہتیا ہو اس کی مخالفت کرنا ہم سب کا فریضہ نہیں لیکن یہاں پر ایک مسلم سمرتک کی ہتیا صرف اس لیے کر دی جاتی ہے کیونکہ بی جے پی کی جیت کا جسٹیو وہ بنا رہا ہے اور اس کے پڑوس کے لوگ ہی اس کی ہتیا کر دیتے ہیں اور اگر یہ مدہ اٹھ رہا ہے تو اس پہ بھی کم تیریزن کرنا کیا صحیح ہے کہ اس کی ہتیا پر کم شور مچائے جاتا ہے اس کی ہتیا پر زیادہ شور مچائے جاتا ہے نہیں نہیں دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے آج بابر کی ہتیا پر کافی ووال مچائے گیا نیشنل میڈیا پر آگئی بات آنا بھی چاہیے اسی کی بھی جان جان ہوتی ہے لیکن اگر وہیں اور بھی ایسا کوئی گھٹنا پیش آتی ہے تو ہمیں اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے نہیں تو نہیں ہوتی کیا بات مولانا صاحب تو یعنی بات نہیں ہوتی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید دوسرے کچھ معاملوں پر بات نہیں ہوتی تو بتائیے جہاں رہا کون سے معاملے ہیں جہاں پر ہتیا ہوئی اور مدہ نہیں بنا ایسے بہت فامید رشد صاحب میں ایسی باتیں کر کے اور اپنے دیش میں باتاورن کو خراب نہیں کرنا چاہتا جو ہتیا ہوتی ہے غلط ہوتی ہے وہ اتنا ضرور چلی ٹھیک ہے آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں وہیں اس پورے معاملے پر یو پی سرکار کے منطری بی جی پی کی جیت کے بعد کشی نگر میں ایک مسلم یوک نے بی جی پی کی جیت کا جشن منایا کسی دنوں بعد جیشری ٹائم کے نارے بھی لگائے اور اس کی وجہ سے آس پاس جو پڑوسی تھے اسی سمدائے کے وہ ناراض ہو گئے اور ناراضگی اس حد تک گئی کہ انہوں نے اس کی پیٹ کر ہتیا کر دی اس پورے معاملے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے یو پی سرکار کے نو نیرواچیت منطری دانی شاہزاد جی موجود ہیں دانی جی بی بھتس گھٹنا ہے کسی کی بھی لنچنگ کسی بھی کارن سے گلت مانی گیتی ہے اور خاص طور پر کسی پارٹی کے جیتنے کے وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے کیا کہیں گے دیکھئے بہت دکھڑ گھٹنا ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے میں اس پریوار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دکھ کے گھڑی میں ہمارے مکھ منطری یوگی آدیت ناج جی اس پریوار کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پریوار پوری طریقے سے نشینت رہے کہ جو بھی یہ گھٹنا ہوئی ہے جو بھی ویکتی اس گھٹنا کے پیچھے ہے جو بھی ویکتی اس گھٹنا میں لپت ہے اس پر سخت سخت کانونی کاروائی ہوگی کیونکہ یوگی جی زیرو ٹولرنس پر کام کر رہے ہیں وہاں کے پرشاشنک ادھکاریوں سے بھی بات ہوئی ہے اور انہیں یہ سخت نردیش دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ڈھلائی اس ماملے میں نہیں ہونی چاہیے جتنے بھی آروپی ہیں دو آروپیوں کی گرفتاری ابھی ہو چکی ہے بھاگی جتنے بھی آروپی ہیں ان کی دھرپکر تلاش جاری ہے اور ان کو دھرپکر کے جیل کے پیچھے بھیجیں اور جو بھی سخت سے سخت کانونی کاروائی ہے وہ انہیں اپرادیوں پر کیا جائے گا کیونکہ یہ ایک سندیش دینا ہے ہماری آم چندہ کے بیچ میں کہ یہ اترپردیش یوگی جی کا پردیش ہے اور یہاں کسی بھی طریقی کا کوئی بھی اپرادی گتویدیو کا کوئی جگہ نہیں ہے یہاں اگر کسی کو بھی رہنا ہے تو امن چین اور سکون کے ساتھ رہنا ہے اور اترپردیش میں جو بھی اپرادی ہیں ان کو یوگی جی کا اس پر سندیش ہے کہ ان کے پاس کیولا دو ہی آپشن ہے یا تو اپراد چھوڑ دے نہیں تو اترپردیش چھوڑ دے بیانی جی میں ہندو دھرم سے ہوں آپ مسلم دھرم سے ہیں دھرموں میں کسی بھی دوسرے دھرم کی پریکٹس کرنا یا اس کو لے کر اپنی بات رکھنا بہت سامانی چیز ہے کبھی ہم بھی اید پر کسی کو بدھائی دی دیتے ہیں کبھی ہمیں گھولی پر بدھائی مل جاتی ہے یہ بڑی سامانی پریکٹس ہے اور کسی پارٹی کا سمرتھک ہونا تو اور بھی زیادہ سمیدھار ہمیں اس بات کا عدکار دیتا ہے ہمارے دیش میں ہمارے راج میں اگر اس طریقے کی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ سوچ کہاں جا رہی ہے کون لوگ ہیں جو اتنی زیادہ کٹرطہ لے کے چل رہے ہیں کہ کسی پارٹی کا سمرتھن کرنے پر لنچنگ ہو جا رہی ہے موت کی گھاٹ اتار دے رہے ہیں نشیط طور پر ایسے مانسکتہ کہ لوگوں کی جگہ اس سماج میں نہیں ہے یہ ہمارا سماج ہے مودی جی کا یوگی جی نے جو ایک ویزن لائے کہ ہم لوگ سب مل کے ایک ساتھ سکون سے رہے ہیں اور جو بھی ویکتی ایسے جو اس طرح کے ویکتی ہیں ان کو چندت کیا جائے گا اور ان کو ڈنڈت کیا جائے گا منیش شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہیں مولانا علی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں منیش شکلہ جی اس سے پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جب اور کئی مددی آتے ہیں ان کو تو نہیں اٹھایا جاتا اور ایسے معاملوں کو اٹھا دیا جاتا ہے یہ غلط ہے اس پر آپ کا ریاکشن میں دیکھئے یوگی آتی تنانجی کی سرکار میں اپرادی چاہے جو ہو چاہے جیس جاتی کا ہو چاہے جیس دھرم کا ہو اگر کانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے اوپر کڑی کاروائی سلشک نہیں دی بابر کے کیس میں بھی اسی طرح کی کڑی کاروائی سلشک کی جائے گی سرکار اور پوری پارٹی پیڑیٹ کے ساتھ کڑی ہے پارٹی اس لئے کڑی ہے کہ ہمارے پارٹی کا اگر برکر ہے تو ہمارا یہ دھرم بھی ہے ان کے ساتھ کڑے ہونا جو اسثانی بیدائیک ہیں انہوں نے جو بابر کے دو بچے ہیں ان کی پڑھائی کا خرچہ کچھڑا بھی کی ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو راجنیت میں اس طرح کے دل ہے سماجوادی پارٹی تی ایم سی تی ایم سی میں جب جب بھیجے ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوا کس طریقے سے بنگال میں مہینوں آتک ہوتا تھا ریپ ہوئے ہتھی آئے ہوئی لوگ گھر چھوڑ کر دوسری راجیوں کے لیے بھاگنے کے لیے مجبور ہوئے یہ گھٹنا اس بات کو پھر سے پردرشت کرتی ہے کہ سماجوادی پارٹی کی سوچ کیا ہے اگر سماجوادی پارٹی پاور میں آتی تو اسی طرح کا قتل عام ہوتا جیسے بنگال میں ہوا تھا یہ ان کا ڈینے ہے اور لیکن یوگی آدھتنا کی سرکار میں یہ جو سپائی گھنے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر اتنی کڑی کاروائی سنشت کی جائے کہ آنے والی پیڑیاں بھی توبہ کریں گے مولانا صاحب آپ کو کیوں لگ رہا ہے کی بھید باب کیا جاتا ہے دیکھیں صاحب میں صرف یوپی کی بات نہیں کروں گا میں سارے اپنے ڈیش کی بات کروں گا ابھی میں وہ دانش صاحب کو بھی سن رہا تھا جو نئے نئے منتری بنے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ہندوستانی ہیں تو ہم سارے ہندوستان کی بات کریں گے نہ کیول ایک پردیش کی بات گھٹنا ضرور جو ہے یوپی میں ہو بھی ہے مانتے ہیں اس بات کو اور یوپی میں ایسی کئی گھٹنایں ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ سانسط کے اوپر بھی گولیاں چلا دی گئی کیمپین کے دوران میں تو یہ تو ایک عجیب و غریب یہاں کا معاملہ ہے یوپی کا اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر گنڈا راج نہیں چلے گا لیکن گنڈے برابر پنپ رہے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے ہم یوگی جی سے یہ بھی آگرے کریں گے کہ جو ہے آپ اس طریقے سے یہ اس پر کنٹرول پیدا کریں پتہ کر لیجئے اتر پردیس کے بارے میں نہ ہو تو نام اور نمبر ہم بتاتے ہیں آپ پتہ کر لیجئے مختار پہ پوچھ لیجئے کیا حالات ہی ہوگی آتی تناسی سرکار میں سیدر صاحب دیکھئے مختار ہی کیوں مختار ہی کیوں میرا سوال یہ ہے نا ٹھیک ہے لیکن جو مدے کی بات تھی اس مدے کی بات کو یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ اتنی کٹرتا بھی صحیح نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کا ہی یہاں پر قتل کر دیا جائے شکریہ مولانا صاحب جڑنے کے لیے منی شکلہ جی آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے